اسلام علیکم دوستو جو اکثر کار کی اگر اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سکینہ سردانی کیا آگے بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارا پول کھل جائے تو ہم تو کہیں بھی نہیں رہیں گے پسانہ ہم نے کسی اور کو تھا اور کہیں ہمیں نہ بھز جائیں جس پہ سردانی کہتی ہے کہ تمہاری اس گھبراہر سے نظر آ رہا ہے کہ اس نوکرانی سے پہلے تم پکڑی جاؤ گی اس سے پہلے کہ وہ پہنچ جائے اس کو پتہ کرو اور اس کو غائب کرو اور یہ سب کچھ پیرل سرکار سن رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ جانے کے بعد اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ جاؤ خانہ بدوشوں کی بستی میں اور جا کے اس سپیرے کا پتہ کرو جس نے سام کا بندوبس کیا تھا اور وہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس سام اس سپیرے کو پکڑ لیتا ہے جس سے وہ بتاتا ہے کہ یہاں کی نوکرانی نے ہی سام خریدا تھا مجھ سے اور کہا تھا کہ یہاں کی سردارنی نے کہا ہے یہ سارا راز پیرل کے سامنے کھل جاتا ہے اور زکینہ اور زلائقہ کا پول بھی کھل جاتا ہے جس پہ وہ بہت ہی شرمنتہ ہوتی ہے نوکرانی تو پیرل کے سامنے مافیاں مانگ مانگ کے تھک جاتی ہے لیکن اس کا کیا ہوگا یہ تو ہمیں آنے والی اپیسوڈ پر ہی پتہ جلے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اقبال مقبری کر دیتا ہے میرل کی اور بتاتا ہے کہ یہاں پہ ہے جس پہ ارسلان پولیس کی نفری لیے کے وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تاکہ اس دفعہ اس کو کوئی موقع نہ ملے لیکن پولیس کے ہی بندے سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں پیرل کو بتانی ہوگی ایزا نہ ہو کے لیے دیر ہو جائے اور پھر کچھ ہو نہ سکے ادھر نفری جاتی ہے اور اس سے پہلے ہی نفری سے پہلے پیرل کے میرل کے کان میں خبر پہنچ جاتی ہے کہ ریٹ ہونے والی ہے ادھر میرل کا نوکر کہتا ہے کہ دشمن کو ہمیں کبھی بھی نہتا نہیں سمجھنا چاہیے اس کو اکیلے کر کے مارنا ہے میرے چینل کو دیکھتے رہیں